شاہ جہاں سویم کے بعد شاہ علم ثانی مغلیہ سلطنت کے اگلے وارث بنے اور سن سترہ سو ساٹھ سے لے کر سن اٹھارہ سو چھے تک بحیثیت مغل شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کی شاہ علم ثانی مغلیہ سلطنت کے اہد زوال کے آخری باعثر مغل شہنشاہ تھے شاہ علم ثانی کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خودمختار ریاستوں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو گئیں شاہ علم ثانی کے آخری دور میں یہ مقولہ مشہور ہو چکا تھا کہ حکومت شاہ علم از دہلی تا پالم پالم دہلی کا قریبی علاقہ ہے یعنی مغلیہ سلطنت صرف اور صرف اب دہلی اور پالم تک محدود ہو چکی ہے تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ شہنشاہ شاہ علم ثانی نے 18 سال بینائی کے بغیر گزارے آج کی ویڈیو میں سطر میں مغل شہنشاہ شاہ علم ثانی کی داستان حیات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گھل شاہ علم ثانی کا اصل نام علی گوہر تھا جبکہ تاریخ انہیں شاہ علم ثانی کے نام سے جانتی ہے شاہ علم ثانی شہنشاہ علمگیر دویم کے بیٹے تھے آپ کی بلادت پچیس جون سن سترہ سو اٹھائیس کو ہوئی آپ نے اپنا بچپن اپنے والد کے ساتھ دہلی میں موجود لال قلعے میں بنائے گئے بادشاہوں کے قید خانے میں نیم قید کی حالت میں گزارا تاہم شاہ علم ثانی نے کتھن بچپن کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو خوب نکھارا اور بعد ازاں کئی اہم عہدوں پر فائز بھی ہوئے معرقین لکھتے ہیں کہ اپنے والد کے شہنشاہ بننے پر شاہ علم ثانی مغل سلطنت کے ولی اہد قرار پائے شاہ علم کے والد عالمگیر دویم کو فیروز جنگ سویم اور مراتھا سرداروں کی طرف سے مغل شہنشاہ مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے بعد میں ان کی حکومت پر قبضہ کر کے انہیں قتل کروا دیا اور ان کے بیٹے شاہ علم ثانی کو قید میں ڈلوا دیا تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ شاہ علم ثانی نے قید کی حالت میں اپنی ایک چھوٹی سی منظم فوج دیار کی اور قید سے فرار ہونے میں یوں کامیاب ہو گئے سن سترہ سو انسٹ میں انہوں نے مشرقی سوموں کا رخ کیا تاکہ بنگال بحار اور عدیشہ پر قبضہ کر کے اپنا اختیار مضبوط کریں اور یوں سن سترہ سو سارچ تک شاہ علم نے کامیاب حکمت عملی کے ساتھ بنگال بحار اور عدیشہ پر قبضہ بھی کر لیا یہ وہ دور تھا جب بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ہندوستان میں اپنے قدم مضبوط کر رہی تھی سن سترہ سو اکسٹ میں برسگیر کے مشرقی سوبوں میں کئی خطرناک جنگیں لڑی گئیں جن میں پٹنا، سیرپور، بیرپور اور دیوان کی جنگیں کافی مشہور ہوئیں ان جنگوں کے بعد امن کی خواہش میں شاہ علم ثانی نے بنگال کے نواب میر قاسم سے ایک اہم ملاقات کی جنہیں پچھلے نواب کی اچانک موت کے بعد چند ماہ قبل ہی نواب بنایا گیا تھا شاہ علم ثانی نواب میر قاسم سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے لیکن نواب میر قاسم کو جلد ہی مغل سلطنت کی طرف سے سرمایہ کاری ملنا شروع ہو گئی اور انہیں بنگال، بحار اور عدیشہ کا صوبی دار کا درجہ بھی دے دیا گیا قاسم کا مغل سلطنت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ گھڑ چوڑ ہونے کے بعد شاہ علم ثانی علا عباد کی طرف چلے گئے اور وہاں اود کے نواب شجاو دولہ کے پاس پناہ حاصل کی کچھ عرصہ بعد میر قاسم اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماں بین جب حالات خراب ہوئے تو میر قاسم بنگال سے فرار ہو گئے یہ وہ وقت تھا جب شاہ علم ثانی مغل سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے اور کئی مراتھا سردار بھی ان کے ساتھ الہا کر چکے تھے شاہ علم ثانی نے برطانوی افواج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کئی خطناک اور تاریخی جنگیں لڑی یہ جنگیں سات سال تک لڑی جاتی رہی باکستار کی جنگ مشہور ترین جنگ ہے جو کہ 22 اکتوبر سن سترہ سو چونسٹھ کو بنگال میں دریائے چنگیز کے قریب لڑی گئی یہ ایک بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جیت ہوئی جنگ کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان بھر پر قبضہ کرنا شروع کیا تو مغل سلطنت چھوٹی ہوتے ہوتے دہلی تک محدود رہ گئی اور پھر شاہ علم ثانی کو دہلی سے بارہ سال کے لیے شہر بدر کر دیا گیا اور ان کے بیٹے کو ان کی جگہ دہلی کا راجہ مقرر کیا گیا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد سن سترہ سو ستر میں بنگال میں آنے والے ایک بڑے کہت نے مغل سلطنت کے برسغیر میں مکمل خاتمے کا اندیا دے دیا اس کہت کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ مغل سلطنت اب برسغیر کی سیاسی یا پھر معاشی طاقت نہیں رہی شاہ علم ثانی کو مراتھر جنرل مہاد جی شندے اپنی افواج کے ساتھ ایک بار پھر سن سترہ سو بہتر میں دہلی میں واپس لے کر آئے اس وقت پورے ہندوستان سے مغل سلطنت کا خاتمہ تقریبا تقریبا ہو چکا تھا صرف دہلی مغل سلطنت کا ہی حصہ تھا شاہ علم ثانی کو شاعری کا بھی بہت شوق تھا انہوں نے دہلی میں رہتے ہوئے خوب شاعری کی ان کا دیوان بھی شائع کیا گیا اور انہوں نے اپنی شاعری میں آفتاب کا تخلص استعمال کیا تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ شاہ علم ثانی نے اپنی زندگی کے اٹھارہ سال بنائی کے بغیر گزارے شاہ علم ثانی کی انیس نومبر سن اٹھارہ سو چھے کو دہلی میں قدرتی وجہات کی بنا پہ موت واقع ہوئی اور انہیں دہلی میں ہی دفنایا گیا شاہ علم ثانی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اکبر شاہ ثانی دخت نشین ہوا اکبر شاہ ثانی اپنے باپ کی طرح ایک بے اختیار اور برائے نام حکمران تھا اور اصل اختیارات انگریزوں کے ہاتھوں میں تھے اکبر شاہ ثانی کا دور حکومت کتنے عرصے پہ محیط تھا اور کیسے انگریزوں نے مکمل طور پر مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا یہ سب آپ کو بتائیں گے مغلیہ سلطنت کی اگلی آخری قسط میں